بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہن کرنے والا ہے محترم دوستو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے دونوں صاحبزادوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ پہنچے کوفہ والے آپ کے انتظار میں آنکھوں کو بیچھائے بیٹھے تھے انہوں نے آپ کے آنے پر بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کیا محبان اہل بیعت بڑے جوش عقیدت سے بیعت کرنے لگے اور بیعت کے وقت بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ جان و مال قربان کر دیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے امام مسلم بن عقیل نے جب ان کے جذبات عقیدت و محبت کو دیکھا تو امام علی مقام کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا کہ اب تک اٹھارہ ہزار آدمی بیعت کر چکے ہیں آپ ضرور تشریف لائیں تاکہ ملدت اسلامیہ کو یزید کے ناپاک تسلط سے نجات مل سکے محترم دوستو اہل کوفہ کا جوش عقیدت سے بیعت کرنا اور دن بہ دن ان کے جوش میں اضافہ دے کر یزید کے حامیوں کو برداشت نہ ہوا اور انہوں نے یزید کو اطلاع دی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مسلم بن عقیل کوفہ میں آ گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں نومان بن وشیر گورنر کوفہ نے ان کے خلاف اب تک کوئی کاروائی نہیں کی اس لیے اگر سلطنت کی بقا منظور ہے تو فوراً اس کا تدارو کیا جائے اور سخت قدم اٹھایا جائے ورنہ عراق ہاتھ سے چلا جائے گا محترم دوستو یہ اطلاع پاتے ہی یزید سخت غزبناک ہوا اور نومان بن وشیر گورنر کوفہ کو معذول کر دیا اور ان کی جگہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور اس کو حکم دیا کہ فوراً جائے اور مسلم کو گرفتار کر لے اور ملک بدر کر دے اور اگر وہ مضاحمت کریں تو قتل کر دیا جائے بیعت کرنے والوں کو ڈرائیں دھمکائیں کہ وہ اس سے باز آئیں ورنہ ان کو بھی ختم کر دے ناظرین گرامی جو ہی ابن زیاد کو یہ حکم ناما ملا تو اس نے اپنے گھر والوں کے علاوہ پانچ سو آدمی اپنے ساتھ لیے اور بسرہ سے کوفہ کی جانب چل پڑا قادسیہ پہنچ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو وہیں چھوڑا اور فریب اور مکاری سے ہجازی لباس پہنا اور اونٹ پر سوار ہوا بیس آدمی اپنے ساتھ لے کر اس راستہ سے جو ہجاز سے کوفہ آتا تھا مغرب و عشاء کے درمیان رات کی تاریکی میں کوفہ میں داخل ہو گیا اہل کوفہ جو شدت سے امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے شب کی تاریکی میں ہجازی لباس اور ہجازی راستے سے آتا دیکھ کر دوکھا کھایا وہ سمجھے کہ حضرت امام تشریف لے آئے ہیں اہل کوفہ نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ انہیں مرحبہ کہا اور خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے آگے پیچھے چلنے لگے لوگوں کا شور سن کر اور لوگ بھی گھروں سے باہر آئے اور ایک اچھے خاصے جلوس کی شکل بن گئی تھی محترم دوستو ابن زیاد بدفطرت دل میں جلتا اور کرتا ہوا چپ چاپ چلتا رہا اس نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ لوگ امام کا بیچینی اور شدت سے انتظار کر رہی ہیں جب وہ گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا تو حضرت نمان بن بشیر نے کسرت حجوم دیکھ کر سمجھا کہ امام تشریف لے آئے ہیں انہوں نے محل کا دروازہ بند کر لیا اور چھت پر چڑھ کر پکارے اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے چلے جائیں خدا کی قسم میں اپنی امانت آپ کی حوالے نہیں کروں گا اور نہ میں آپ سے لڑوں گا یہ سن کر ابن زیاد قریب ہوا اور کہا ارے دروازہ کھول تیرا بھلا نہ ہو اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا اس نے اس کی آواز کو پہچان لیا اور پیچھے ہٹ کر لوگوں سے کہنے لگا خدا کی قسم یہ ابن رسول اللہ نہیں بلکہ یہ تو ابن مرجانہ ہے ناظرین اگرامی رات گزار کا صبح ہو ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر کی کہنے لگا مجھے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ انصاف کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں اور میں اس حکم کی سختی سے پابندی کروں گا جو شخص فرما بردار رہے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا اور جو نافرمان ہوا اس کے لیے میرا چابق اور میری تلوار ہے تمہیں چاہیے کہ اپنی خیر مناؤ اور اپنے اوپر رہن کرو حالات کے پیشے نظرہ حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبیدہ کی ہاں رہنا مناسب نہ سمجھا اور رات کے وقت وہاں سے نکل کر ایک محب اہل بید ہانے بن عروہ کے ہاں قیام فرمایا ادرب نے زیاد برابر اس تجسس میں تھا کہ پتا چلے کس نے ان کو پناہ دے رکھی ہے آخر اس نے اپنے غلام کو اس کام پر معمور کیا اور اس کو تین ہزار درم دے کر سراغ لگانے کے طریقے سمجھا دیئے چنانچہ وہ غلام مسجد میں پہنچا اور وہیں ہی بیٹھا رہا اس نے دیکھا کہ ایک صحابی مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں یہ صحابی مسلم بن اوسجہ الاسری تھے جب آپ نماز سے فرغ ہوئے تو وہ غلام آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں ایک شامی غلام ہوں اور محب اہل بیت ہوں میرے پاس یہ تین ہزار درمیں میں نے سنا ہے کہ خاندان رسالت کے ایک صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں اور لوگوں سے پرزند رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بیت لیتے ہیں میں ان کی خدمت میں یہ رقم بطور نظرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اگر آپ جانتے ہیں تو خدارہ مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں اور ان کا پتہ ضرور دے دیں ناظرین محترم اس غلام کی پرفریب گفتگو اس صحابی پر اثر کر گئی اور انہوں نے یقین کیا اور دوسرے دن اس کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے اس غلام نے تین ہزار درم نظر پیش کر کے بیعت کی بیعت کے بعد وہ بڑی عقیدت سے روزانہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے آتا اور رات کو جاتے وقت سب سے آخر میں چلا جاتا تھا اور سارا دن جو کچھ دیکھتا سنتا اس کی رپورٹ ابن زیاد کو پہنچا دیتا تھا محترم دوستو ابن زیاد کو جب سب حالات معلوم ہو چکے اس نے ہانی بن عروہ کو دارالعمارہ بلا بھیجا جب ہانی بن عروہ دارالعمارہ پہنچے تو ابن زیاد کو سلام کیا اس نے جواب نہ دیا اس خلاف معمول سلوک پر ہانی بڑے متعجب ہوئے اور دل میں خوف بھی محسوس ہونے لگا کچھ دیر تک اسی طرح کھڑے رہے ابن زیاد نے کہا ہانی تم نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے اور روزانہ یزیر کی حکومت کے خلاف لوگوں سے جنگ کرنے پر بیعت لی جاتی ہے ہانی نے کہا یہ بالکل غلط ہے ابن زیاد نے اسی وقت اس جاسوس غلام کو ترب کیا تو ہانی اس غلام کو دیکھ کر بہت متعجب ہوئے اور ان کے ہوش اڑ گئے اور ہانی کے لیے اس اینی شاہد کے ہوتے ہوئے انکار کی کوئی گلائش نہ بچی محترم دوستو ابن زیاد نے کہا خدا کی قسم تم اس جگہ سے اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتی جب تک یہ وعدہ نہ کرو کہ مسلم کو ہمارے حوالے کرو گے ہانی نے کہا خدا کی قسم میں اپنے اس مہمان کو جس کو میں پناہ دے چکا ہوں قتل کے لیے کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا جب بات بڑھنے لگی اور ہانی بن اروا اس بات پر مصر رہے کہ جان تو جا سکتی ہے مگر مسلم بن اقیر آپ کی حوالے نہیں کروں گا تو ابن زیاد آپ کو چہرے پر مارنے لگا جس سے آپ کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی محترم دوستو ہانی بن اروا کی گرفتاری کے بعد مسلم بن اقیر باہر آئے اور جنگ شروع کی مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا حتیٰ کہ صرف تیس افراد ان کے ساتھ رہ گئے تھے مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے یہ دیکھ کر مسلم بن اقیر کوفہ سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے مگر شہر کے تمام دروازے بند کر دیا گئے تھے آپ نے ایک بڑی عورت سے پانی مانگا جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس عورت نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دے دی مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کے لالش میں مخبری کا ڈالی ابن زیاد نے تین ہزار فوج بھیجی تو مسلم بن اقیر گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو حاشم کی تلوار بازی کے جوہر بکھانے لگے ناظرین محترم بات یہاں تک پہنچی کہ ان کے آدمی بہت زخمی ہو گئے تھے اتنے میں حضرت مسلم بن اقیر کے چہرے پر ایسا وار کیا گیا کہ اوپر اور نیچے کا ہونٹ کٹ کر گر گیا اور سامنے کے دو نانت بھی ٹوٹ گئے تھے حضرت مسلم بن اقیر نے اس کے سر پر تلوار ماری جس سے اس کا سر پھٹا دوسرا وار اس کے کندے پر ایسا کیا کہ آپ کی تلوار اس کے سینے تک اتر گئی تھی جب ان لوگوں نے آپ کی شجاعت و بہادری کا یہ عالم دیکھا تو آپ کی تلوار اور ضرب حیدری سے بچنے کے لیے بھاگ نکلے بلاخر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکہ دے کر گرفتار کر لیا گیا تھا ابن زیاد نے کہا خدا مجھے کو مارے اگر میں تجھے اس طرح قتل نہ کروں کہ آج تک اسلام میں اس طرح کوئی قتل نہ ہوا ہو محترم دوستو اس کے بعد ابن زیاد نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو اس محل کی چھت پر لے جا کر قتل کر دو اور سر اور دھڑ اس طرح نیچے پھینکو کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں آپ نے ابن عیشہ سے کہا اگر تُو نے امان نہ دی ہوتی تو میں اس طرح ان کے قبضوں میں نہیں آتا دوستو جلاد آپ کو بالائے قصر لے گئے آپ اس وقت تسبیح و تکبیر اور درد و سلام پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے اے اللہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا اور ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارا ساتھ چھوڑ کر زلیل کیا اور پھر قتل کرنے کے درپے ہو چکے ہیں آپ نے اپنا رخ انور مکہ مکرمہ کے طرف کیا اور جلاد نے پہ در پہ وار کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا اور آپ کا سر اور دھڑ مبارک محل سے نیچے پھینک دیا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حمیہ ناصر ہو آمین سُمعن